السلام علیکم جی کل ایک نیوز آئی اور وہ نیوز یہ تھی کہ ناصر جمشید جو پاکستان سے کھیلیں جی چالیس پچاس ونڈے کھیلیں اور اٹھارہ بیس ٹی ٹونٹی کھیلیں میرے خلق میں ان کو حوص دی پیسوں کی بھی جس کی وجہ سے انہوں نے کل جو ہے وہ ایڈمیٹ کر لیا جی وہ پی ایس ایل میں جن پلیئرز کو انہوں نے سپاٹ فکسنگ کرنے کی آفر کی تھی پہلے تو نہیں مان رہے تھے کیونکہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کی پلیئرز ہیں جس میں سلم ایمان بڑھ بھی تھے محمد عاصف بھی تھے آمیر بھی تھے پھر دانش کھنیریہ بھی تھے اب یہ صاحب بھی تھے ناصر جمشید صاحب شروع میں کوئی نہیں مانتا ہے اس کے بعد جب ان کو پتا چلتا فسنے لگیں آپ کوئی چاہ رہا نہیں ہے اس کے بعد کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہم نے سب کچھ کیا تھا وہ اتنی دیر میں پاکستان کو جو نام ہے وہ بدنام ہو چکا ہوتا ہے تو ناصر جمشید صاحب بھی کل جو منچسٹر کوٹمن کے خلاف فیصلہ آیا یا انہوں نے ایڈمیٹ کی ہے تو یہ اب ان کو پتا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا تو ایڈمیٹ کر لی اس ٹائم پوری اس کے علاوہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ میں کسی طریقے سے بج جاؤں شے میں نہیں ہوں ناصر جمشید شے میں نہیں ہوں تم پاکستان کھلے ہو اور تم پاکستان کے ساتھ یہ تم لوگوں نے کیا ہے اچھا بات یہ ہے یہ وہی ناصر جمشید ہے ان کے ساتھ یوسف انور ایک لڑکا تھا اور جو محمد اجازت ہے ناصر جمشید نے ان دونوں کو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ناصر جمشید اور ان کا جو سلسلہ شروع ہو تھا شرجید خان اور خالی لطیف کا یہ اسی وجہ سے شروع ہوا تھا کہ جی یہ یوسف اور جو اجاز ہے ناصر نے ان کو ان کے پاس بیجا جی میٹنگ میٹنگ کروانے کے لیے تھوڑا سا میچ وغیرہ سپاٹ فکسنگ کرنے کے لیے بات یہ ہے کہ شرجید کو ناصر جمشید نے جو یہ رنگ پور رائیڈر سے بی پی ال دوہزار سولہ میں آئی تھی یہ ایک ٹیم سے کھیل رہے تھے وہاں پہ آئی تھی کہ ناصر جمشید نے اس کو تھوڑا اس کا پروچ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد کو کوشش یہ کیجی پی ایسل میں جو اسلامباد یونائٹڈ اور جو پشاور ظلمی کا جو میچ ہے اس میں جو سننے میں آئے جی ناصر جمشید سوری شرجید خان کو بولا گیا کہ بھائی آپ نے اتنے سیکنڈ آور میں دو بولنے ڈاٹ کھیلنی ہے یا فرسٹ آور میں کھیلنی ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا شرجید کی بیٹنگ کے اوپر ڈاوٹ ہونا شروع ہوا پھر اس کے بعد خالی لطیف کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈاوٹ ہونا شروع ہوا کہ یہ کیا سلسلہ ہے کی کیا وجہ ہے تو کرتے کراتے بات پوچھی جی ناصر جمشید تک اور ان جو دو لڑکیاں یوسف انوار اور محمد اجاز تھا کہ بھائی یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کو اپروچ کرنے کوشش کی تھی خالی لطیف اور شرجیل کے بارے میں ابھی تک کوئی اتنے تھوس جو شوائد ہیں وہ سامنے نہیں آیا مہمی نہیں پتا بیک گراؤنڈ میں کیا سلسلہ چل رہا ہے لیکن سامنے ایسی نہیں آئے کہ واقعی یہ انوالف تھے اس کام کے اندر لیکن ناصر جمشید ان دو پلیئرز کی وجہ سے ان دونوں کا نام بیچ میں آ رہا تھا کہ یہ انوالف ہیں بات یہ ہے کہنے کی کہ میرے خیال میں ہمارے جو پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں یہ میرے خیال میں ہمارے پی سی بی کا قصور ہے کہ یہ جب لوگ انوالف ہوتے ہیں ان کاموں کے اندر اس کے بعد جب ان کی جو ان کی جو سزا ہے وہ ختم ہوتی اس کے بعد اٹھا کے ان کو دوبارہ پاکستان ٹیم کے اندر لے کے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ وہی دوبارہ جتنے بھی کرکٹر ہیں وہی دوبارہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے سم نہیں آتی ناصر جمشیر سے میرا یہ سوال ہے کہ مطلب کیا کہاں کبر میں لے کے جانے تھے پیسے پاکستان کو اتنا تم لوگ بدنام کرتے ہو اس کے بعد جا کے ایڈمنٹ کر لیتے ہو جی ہم نے غلطیاں کیے اتنا عرصہ کرکٹ کھیلے ہو سامنے سارے ایسے ہوتے ہو جتنے بھی کرکٹرز ہیں سامنے ایسے ہوتے جیسے پتہ نہیں ہم سے شریف کوئی بندہ ہی نہیں ہے ہم تو بہت شرافت کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد یہ حال کرتے ہو تم لوگ پاکستان کو شرم کیا کرو یار تم لوگ شرم ہونی چاہیے تم لوگ کے اندر تم تو جا کے بیٹھ گئے ہو انگلینڈ کے اندر اب پورا پاکستان زلیل ہوگا اور خبرے پہ خبرے نیوز پہ نیوز لگیں گی ہے دیکھو ایک اور پلئر آگیا جی پاکستان کا جس نے ایڈمنٹ کر لیا جی میں تو تھا بھائی دنیا کے اور لوگ ملوث ہوتے ہیں سپورٹ فکسی میں یہ نہیں ہوتے ان کو چھوڑ دو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کم پیسے تھے تمہارے پا پچاس اٹھالیس پچاس وڈی آئی کھلے اور ٹی ٹوڈی کھلے کم تھے تمہارے پا پیسے اس کے باوجود تم انگلینڈ لیگیں سب کھلتے رہتے تھے کتنے بھوکے ہو تم لوگ پیسوں کے پتہ نہیں کیا تم لوگ باتوں میں آئے تو ہمارے پلئر اٹھتے ہی ایسے لڑکوں کے بیچ کے اندر ہیں ایسے دو سیار بناتے ہیں جو جو کلبوں میں گھومتے ہیں جو جن سے مفتے کی روٹیاں کھاتے ہیں جن کے ساتھ جن کے ساتھ شاپنگ کرتے ہیں جا جائے ان کے ساتھ تو یہ لوگ سارے بیٹھتے ہیں تب ہی تو یہ لوگ انوالو ہوئے تھے ان کاموں کے اندر وہ پھر اپنا مطلب بھی پورا کرتے ہیں شیم ہو نیو ناصر جمشید بدنام کرتے ہو پاکستان کا نام یار شرم آنی چاہیے تم لوگ کو اب ایک کچھ عرصے بعد پھر کوئی ایسا آ جائے گا جو پھر انوالو ہو جائے گا بھائی میری پاکستان کے کرکٹر جتنے بھی چاہے وہ پی ایسل کھیلے پاکستان ٹیم سے کھلے بھائی ایسے لوگوں سے دور رہو سپیشلی اپنے لڑکوں سے جو جو کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ کرکٹ جو کھیل رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کسی کے ساتھ انوالو ہوں کسی کام کے اندر جو کوئی ایسی آفریں کرتا ہے بھائی اس کو سلام علیکم والد اسلام کرو بولا تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرو حدہ یار شرم آنی چاہیے یار ناصر جمشیک اپنا بہت بہت خیار رکھیں گے انشاءاللہ تل ایک نئی بیوڈی کو حاضر ہوں گا اللہ حافظ